آج آپ کے لئے ہم ایسی ویڈیو لے کے آئے ہیں کہ جو بھائی لوگ بریڈنگ سیٹ اپ کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے یہ ویڈیو ایک سرپرائز ہے آپ کے لئے آج دیکھنا تو آپ نے کبھی ایسا فارم دیکھا ہوگا بکری میں اور نہ ہی کبھی دیکھنا ہے بہت سارے لوگ اس کو کرنے کی سوچتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے تو بکری پالتے ہوئے لوگ آپ نے بہت دیکھے ہوں گے جی آپ نے خسی بکروں کا کام ہوتا بہت دیکھا ہوگا الگ الگ نسلوں کے اوپر بہت کام دیکھے لیکن یہ ہمارے بھائی ہیں آج ہم راجستان میں آئے ہیں تو جو لوگ بریڈنگ سیٹ اپ کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے جہاں پہ سارے سوال ہیں وہ حل ہو جائیں گے تو ہمارے ایک فارمر ہے کہ کسان ہے بہت ہی شاندر طریقے سے جو کہ بریڈر بکروں کے اوپر کام کر رہے ہیں پنجابی نسل کے جو بریڈر بکریں ہیں وہ اپنے فارم پہ انہوں نے پالے ہوئے ہیں جے ان کا فارم ہے تو کیسے یہ بکریں ہیں کہاں پہ ان کا فارم ہے اور کیسے جے بریڈر بکروں کا کام شروع کرنے کا ان کے من میں آیا تو وہ ساری پروپر فارم کا کیا نام ہے الیکیشن کا ہے تو وہ ساری جانکاری ہم ان سے کلیکٹ کریں گے اس ویڈیو میں تو ہن جی آپ بتائیں اپنے ویورز کو اپنے بارے میں پوری جانکاری دیں کہاں پہ آپ کا فارم ہے کیا آپ کا نام ہے کیسے آپ نے کام اس فارم کی شروعات کی میرا نام ہے جی بھارت بوشن شرما اور میرے فارم کا نام ہے ڈکٹر کے کے کلیکشن اور یہ نورپورا گاو میں پڑھتا ہے ڈسٹک شری گنگا نگر راجستان ٹھیک ہے جی اور کتنے بکرے ابھی جو ہے آپ کے فارم پر مضود ہیں کہ آپ کو دیکھو بڑا ہی آپ دوسرے فارموں سے لگ کام کر رہے ہو تو بریڈر بکرہ جو ہے وہ پالنا تو بندے کے لیے فارم میں رکھنا ایک دو مشکل ہو جاتے ہیں لیکن آپ نے کافی سائے رکھ سکتے ہیں کتنی اپنے گنتی ہے کتنی آپ کے بکروں میں 45 بکرے ہیں مرے پاس 45 بکروں نے 45 بکرے فارم پر only breeding سیٹ اپ کے لیے رکھیں جی خسین میں کوئی نہیں ہے یہ بتائیں کی آپ پہلے کیا کرتے تھے اور اب آپ کا اس breeding والے سیٹ اپ میں آنے کا کیا کیسے پلان بننا آپ نے کیسے انٹرسٹ ہو آپ کیسے میں پہلے تو الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا تھا بھائی جی ایک کنٹریکٹر کے ساتھ تو ابھی میں نے ساتھ ساتھ مدلو فری ٹائم میں اسے کرنا سٹارٹ کیا اور ابھی یہ سائیڈ بینس کے طور پر کر رہا ہوں اچھا جی تو جو بکرے آپ کے فارم پر ابھی ہیں دیکھ رہا ہوں کہ سارے کافی خوبصورت بکرے ہیں اچھی ہائٹ لیندھ سبھی کا رومانو سبھی کا جیسے ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ کافی اچھے ہمیں کالٹی کے بکرے سارے دیکھنے میں لگ رہے ہیں اچھی سے تو یہ کس بلٹ لائن کے بکرے ہیں اور کہاں سے آپ نے یہ پرچیز کیا ہے یہ بشیر کھان ہے یہ پنجاب میں دھولکھوٹ سے اچھا جی ان کی بلڈ لائن کے سارے بکرے سارے ان کی بلڈ لائن کی ہیں تو کیا ریزلٹ ہے ان کی بلڈ لائن کا کیا خاشت ہے جو بلڈ لائن ہے فیچر بہت ہیں یہ ان میں بہت بڑا ہے جی نوز کان سینگ سب کچھ بڑی ہے جو بیٹل کے پراپر کریکٹر ہوتے ہیں وہ سب ہی ہیں تو تھوڑا بتا دیں کہ جو ہمیں فارمر دیکھو اپنا چینل ہے اللہ آل آور انڈیا سے لوگ دیکھتے ہیں اور باہر پاکستان سے بھی ہمارے کافی فائن فالنگ ہے اچھے جو ہمیں پسند کرتے ہیں لوگ ویڈیو کو تو بیٹل کے سپیشل کریکٹر ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں جو بریڈر بکرے میں ایک نیا بندہ جو لے رہا ہے بریڈنگ سیٹ اپ کے لیے بکرہ بیٹل کا دوسرے بکرے میں دیکھنے چاہیے تو وہ کیا چیز ہے ایسی تو سب سے پہلے تو فریم اچھا ہونا چاہیے سائز بڑا ہونا چاہیے سائز بڑا جیسے کی لیندھ میں بڑا ہونا چاہیے اور یہ چیز بڑی ہونی چاہیے یہ چیز بڑی ہونی چاہیے تو ہائٹ جو ہے کیسے ناپی آتی ہے بریڈر بکرے پچھے سے انڈیا میں پچھے سے ناپتے اور پاکستان میں فرنٹ ہے چاہیے تو آگے اور کیا کیا ہے اس میں اس کی کان کی لیندھ دیکھو یہ اچھا جو بیٹل کا آج کل ٹرینٹ چل رہا ہے کان پر ہاں کتنے انچ لمبا کان ہوگا اس کا کم سے کم سولہ سے سترہ انچ تو نارمل ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو رومن نوز ہے جی وائٹ آئیس میں ہے جو آج کل لوگ بولتے ہیں وائٹ آئیس کا بیٹل ریڈ آئیس میں بھی ہوتا ہے ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ آج کل شوق کرتے ہیں کہ وائٹ آئیس کا بکر ہونا چاہیے تو کتنے دانت پر بکر ہے ماشاءاللہ کافی خوبصورت ہے ابھی شیدہ لگا رہا ہے چار دانت آئی ابھی تو چار دانت پر بکر ہے ابھی تو کیا ہائٹ ہوگی ابھی اس کی فیلال دیکھیں تو ابھی 43 کا ہوگا یہ ابھی 43 ہیں ٹھیک ہے اور جو بریڈنگ کے لیے میں سننا تاکی تیسٹی کل کو بھی تھوڑا دیکھا جاتا ہے جانو برکی پورے اچھے ٹیسٹی گل ہیں آپ کو پتہ یہ دکھا دیجئے ویڈیو میں دیکھا دیجئے ویڈیو میں کل ہونے چاہیے گا شرمائی جی ایک بات ایسے کہ ہم نے کافی لوگوں سے سونی ہے تو آپ کی بھی ہم اس کے بارے میں رہ جانا چاہیں گے تو ہمارے بیبرسک کو بتائیں گے اس کیسے جی جیسے کہ لوگ بولتے ہیں کہ کی جو بیٹل ہوتا ہے جی اولی بلیک قدر میں ہی بیٹل کو مانا جاتا ہے جہاں اس کی ریڈ آئیز ہو تو وہ بیٹل نہیں ہوتا جی جہاں اس کا کلڑ بلیک ہونا چاہیے جہاں وہ ڈبل ہڈی کا ہونا چاہیے تو وہ ایسی چیز کیا ہوتی ہے اس چیز میں تو اسے جب بتائیں کہ ڈبل ہڈی سنگل ہڈی ہوتا ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے تو وہ کیسے دیکھو لوگ بریڈنگ بکرا خریدنے میں کافی دوخہ کھا جاتے ہیں بلکل ٹھیک ہے تو دیکھو سارا فارم جو اپنا ٹکہ ہوتا ہے وہ بریڈر کے اوپر ٹکہ ہوتا ہے تو آپ کا یہ بہت اچھا سیٹم ہے بڑا concept ہمیں لگ سے لگا کہ بریڈر بکرا تو کچھ پال ہی اس کے لئے بکرا خرید رہا ہے تو اس کو کیا کیا میں اس کے کریکٹرز بندے کو ہے جب دیان میں رکھنے چاہیے یہ جو بکرا ہے نا پہلے تو بیٹل کے سارے کلر ہوتے ہیں ریڈ بھی ہوتا ہے شیرہ بھی ہوتا ہے شیرے میں میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پیٹرن ہوتے ہیں دبا بھی ہوتا ہے وہ سارے بیٹل کے کریکٹری ہیں جیسے پاکستان میں اگر ہم دیکھیں ہم دیکھتے رہتے ہیں کافی ویڈیو تو اس میں بھی دیکھو بیٹل کے انہوں نے کافی کلروں کے لگ لگ جیسے مکھا چینا ہو گیا وہ سی جو سارے بیٹل ہیں ہاں جی بلکل تو اس میں کہنے کا مطلب سے پہلا تو یہ کلیر کر رہے ہو آپ کی اس میں اولی بلیک کلر نہیں ہوتا کلر سارے ہی ہوتے ہیں اور سیکنڈ بات آپ نے بولی کہ آئیز کا آئیز ہمارا شونک ہو سکتا ہے بھی ہم وائٹ آئیز پہ کام کرتے ہیں یا ریڈ آئیز پہ کام کرتے ہیں اور دو دات بچہ ہے اب بھی فوٹی کے ہائٹ پہ ہوگا یہ فوٹی کے ہائٹ پہ دو دات پہ بچہ ہے تو اگر بچے کو جیسے کہ آپ نے کو پتا ہے کہ بریڈر بکرے کا جو ویٹ ہے آپ نے کو عبریز وہ کتنا رکھنا چاہیے ویٹ جو بریڈنگ ہم نے بکرے سے کروانی ہے تو یہ بہت اچھا کوشن تھا بھائی آپ کا کیونکہ بریڈر بکرے کا باڈی ویٹ ہم زیادہ ہیوی نہیں کر سکتے کیونکہ بعد میں بکرییں بیاتی ہیں تکلیف ہوتی ہے اس سے بکری بھیانے میں بہت دکت پیدا ہوتی ہے بکرے کا باڈی ویٹ آئی تنک نائنٹی فائی ٹو ہنڈر کلو گرام تو ہونا چاہیے اچھے فریم میں ہو تو اچھے فریم میں بکرہ اور آپ بول رہے تھے کہ بکرے کی ڈبل ہڈی کے بارے میں بتاؤں بکرے کی چارے ٹانگیں ایک جیسی ہونی بہت جروری ہے جیسے بکرہ بلکل ایک کھڑا ہے اپنا نا دیکھ سکتے ہیں بلکل سٹریٹ دیکھ سکتے ہیں سب سے بڑا اچھا پوائنٹ آئی جیسے کہ اگر بلکل ٹانگیں اس کی جو دیکھ رہے ہیں بلکل سٹریٹ ہونی چاہیے بلکل بلکل اچھا تو اس سے کیا ہوتا ہے اس کا کیا اپنے کو ہے ملوک باڈی ویٹ اچھا جلا جاتا ہے سائز اچھا رہتا ہے اس سے سائز اچھا رہتا ہے اس سے پورا پرفیکٹ بکرا ہے ایک تو اس کی لیندھ بہت بڑی ہے بھائی اچھا جی اوپر دو دات پہ ہے ابھی 39 کی ہائٹ پہ ہوگا تھوڑا اگریسیو ہو رکھے ہیں بکرے اندینوں آپ کو پتا ہے ویدر چیز ہو رہا ہے بہت سے بہت رہے ہیں بکری دیکھنا ہم آپ کے فارم پر اسی لئے یہ کام بہت ٹاف ہے بھائی ہاں کی اگریسیو ہوتے ہیں تھوڑا آپ کو پتا ہائٹ کرتے ہیں بکرا اگریسیو ہوگا تو فارم میں تو دیکھو یہ کو کرنا مشکل ہوتے ہیں لیکن یہ تو 45 ہیں بلکل 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 تو یہ پورا ایک کل بکرا ہے یہ نہیں بول سکتے کہ ڈبا بکرا بیٹل نہیں ہوتا اچھا جی اس کا رومن نوز ہے لیندھ دیکھئے فرنٹ دیکھئے بیک سے دیکھئے اوپر سے دیکھئے بکرا فیس دیکھئے اس کا سینگ دیکھئے اس کے بہت اچھے ہیں تو اس کی ڈٹیل کیا ہے اس بغیرہ اس کی اور وزن اس میں کتنا ہوگا دو دات لگا رہا ہے ہے جی ابھی اچھا دو دات ابھی کر رہا ہے جی ابھی ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے جی اور اس کی آئی ٹونی چاہیے تھرٹی نائن ٹو فورٹی تو دیکھ سکتے ہیں جی آپ دو دانت ابھی بچریں لگا رہا ہے جی ابھی ایک سال کا ہوا ہے تو کافی اچھا اس کا ہے بوڑی سکچر کافی اچھا دیکھنے میں لگ رہا ہے بچا جی اپنے کو تو یہ قدر بھی آپ بیٹل میں ہم اس کو مان سکتے ہیں بہت اچھا ہے ریڈ ڈ وائٹ ڈ وائٹ ڈ بلیک ڈ وائٹ کی کافی مارکی ویڈیو کو لائک شیئر کریں شرما بہت اچھی جان کریں بریڈر بکروں کی ڈیگارڈنگ دے رہے ہیں اور بکریں آپ کے ساتھ ہم ابھی دکھائیں گے آپ کو اچھے اچھے بیٹل کا بہت فیوریٹ کلر ہے ناگرا یہ بھی ایک وہی کلر ہے بھائی اور یہ ایک پرفیکٹ بکرہ ہے جو آج کی ٹائم پہ چل رہا ہے مارکیٹ میں بہت ڈیمانڈ ہے اس کی ایک تو اس بکرے کا کلر پیٹرن ہے جو بہت جبردست ہے اور پورا ناگرا ہے پیچھے سے دیکھو آپ آگے سے لے کے پیچھے تک بلیک ہے پوری دھاری اس کی اور سینگ فیس اس کا جیسے آج کلوچے ماتھے والا بولتے ہیں موٹا سینگ ہے بھائی اس کا جی اور کان کی لیندھم دیکھیں تو انیس انچ کا کان ہوگا اس کا کم سے کم ڈیمانڈ ہے اس کا ٹھیک ہے جی دیکھ سکتے ہیں تو یہ کافی شاندر کلر ہے جی بیٹر میں اس کو مانایا تھا ناگرا کلر بولتے ہیں نا اس کو ہاں جی ہاں جی ابھی دو دات لگا رہا ہے بھائی ایو بھی اچھا جی بھی دو دات پہ اور ہائٹ اس کی کتنی ہوگی یہ ہونی چاہیے 39 40 کا ہے تو آپ نے شرمائی جی چیز کی میں دیکھ رہا ہوں پوائنٹ جو آپ کے بکروں میں خاش ہے تو میں دیکھ رہا ہوں کی آپ نے یہ سے ہر ایک پوائنٹ کو دیکھ کے جو بریڈر بکرے جو اپنے سیلیکشن کیا ہے نا تو ایسا نہیں کہ کہیں سیاں اپنے دس اٹھا لیے کہیں سے پانچ اٹھا لیے ایک دو جانور سائٹ سے پر چیز کیا ہاں تو وہ ایسا ہے کہ اس میں دیکھیں آپ ٹیسٹی کارمنٹ کے دیکھ رہے ہیں کانوں کی لیند دیکھ رہے ہیں روما نوز دیکھ رہے ہیں تو کسی میں سینگ میں کوئی فرق نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا بوڈی شکچہ سے اس کی پوزیشن ہم دیکھنے کے دیکھیں اس کی بھی ٹانگیں آپ دیکھیں بلکل اکل سٹریٹ ہیں بلکل کھڑنے پہ تو یہ چیزیں کافی اچھی سیلیکشن کلیکشن کر کے انہوں نے یہ بریڈنگ سیٹ اپ پر جی اپنا کام شروع کر لگے ہیں ٹھیک ہے جی تو اور اس کے بارے میں بتا دیں جی یہ بکرا مان کے چلو بریڈنگ سے دیکھیں تو یہ بہت اچھی دودھ والی بکریوں میں سے ہے اس کی ماں کا ملک ریشو بہت اچھا تھا بشیر بھائی کے گھر کی بکری کا بکچا ہے یہ ہاں یہ بھی بشیر بھائی سے لوگی سے ہمیں بھی سات سال اس فارمر میں ہو چکے ہیں ٹھوڑا ہم فارمر کو بتانا چاہتے ہیں جی جی جو ہم بکرا خرید رہے ہیں تو اس کا یہ بھی کریکٹر ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ یہ اس کی ماں کونسی ہے بلکل بلکل اس کا باپ کونسا ہے اور اس کی ماں کے نیچے دودھ کتنا تھا بلکل اور اس کا اڈر کیسا تھا ڈرگ میننگ یہ ہے کہ اس کی میرہ اپنے پہ جاتا ہے کہ جیسا بریدر وہ ب beneficial ویسے بچے دے واپنے بے گراؤنڈ پہ جائے گا۔ ہم آئے گھر اس کا بیگراؤنڈ آمد эта بچے بAsh مان کے چلو کئی بار کیا ہوتا ہے کہ بچے کو بچپن میں کوئی بیماری ہوگی اس کی وجہ سے ہائٹ بھی کم رہ سکتی ہے لیکن بچے اچھے پر ڈیوس کر سکتا ہے بریڈر وہی ہے جس کے بچے اچھے ہاتے ہیں بچے اچھے ہاتے ہیں بچے اس کا ریزلٹ ہو تو ہائٹ اس میں اتنا میٹر نہیں کرتی ہاں کی اگر اس کا ماں باپ کا جو پیچھے سے پیچھوک اچھا ہے تو بچے اس کی بڑی ہوگی بلکل تو وہ بچے اپنے ماں باپ کے ریزلٹ کے اوپر بھی دے گا بلکل بلکل یہ چیز بھی بیٹر میں ماندی جانی جاتی ہے تو یہ آپ تھوڑا اس کو بھی دیار میں رکھیں جی جی تو آج آپ کی بیٹروں کے بارے میں جو بھی آپ کی شانکہ کہیں ساری ہم دور کریں گے ویڈیو میں ویڈیو چلتی رہے گی شیئر کرتے ہیں ویڈیو کو آگے ہاں جی یہ ایک اور بکرہ آگئی اپنا لال ڈبا دیکھیں یہ بہت شاندار بچہ بہت سارے لوگ یہ بول دیتے ہیں کہ یہ پاکستانی بلڈ لائن ہے بھائی ہاں جی پہلی تو بات یہ ہے کوئی پاکستانی بلڈ لائن نہیں یہ انڈین بلڈ لائن ہی ہے کیونکہ پاکستان کے اپنے بہت بھائی ہے جو بولتے ہیں کہ امریسری بیٹل ہے ان کا بہت پیار ہے کہ وہ ایسی باتیں بولتے ہیں جی اور یہ بریڈ ادھر کی لوکل بریڈ ہے بشیر بھائی کے گھر کے بکری کا بکچہ ہے یہ لال ڈبی بکری کا بچہ ہے بہت اچھی ملک والی بکری ہے اس کا بچہ ہے بھائی ٹھیک ہے جی یہ ابھی چار دان لگا رہا ہے فورٹی ٹو کی ہائٹ پہ بھائی ٹھیک ہے جس کی اور یہ چار دان ابھی بچہ کر رہا ہے بھائی ٹھیک ہے تو آگے فیوچر میں جے کافی میں فورٹی فائیو کو کراس بہت سانی سے کر لے گا چتالیں سے بکری جائے گا تو اس کی بھی آپ ٹیسٹی کا بغیرہ سارا دیکھ سکتے ہیں بلکل اکل سائز کی ہی سارا تو کی اس چیز میں شرما جی نے کوئی کامی نہیں شوڑی ہے کلیکس دیکھے بھائی اس کا فیس فرنٹ دیکھیں جو لوگ بولتے ہیں جالر چاہی ہیں یہ جالر دیکھیں بکری کی جی 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 ابھی چار دات بچہ ہے بھائی جب ہی اس نے آٹھ دات ہونا ہے تو ابھی اس میں کافی بہت کپیسٹی ہے بھائی اس کا ٹھیک ہے تو بہت اچھا جائے گا بھائی تو یہ بھی ان کے پاس ایک بریڈر ہے جی اب دیکھ سکتے ہیں سندھیب بھائی ایک اور ناغرہ بچہ آگیا بھائی جی یہ گیان بھائی اپنے ان سے لیا تھا اچھا جی یہ ہے ابھی ادانت بچہ ہے بھائی دکھا دیتے ہیں اور یہ تھرٹی نائن کی ہیٹ پہ ہے تھرٹی نائن ہے اور بلکل ادانت ہے جی ہاں جی دس گیرہ مینے کا بچہ ہے بھائی اس کا بھی مانگ کے چلو سینگ کی مٹائی بھائی چاروں پیر برابر ہے بھائی سینگ دیکھتا ساتھ پہلے سینگ دکھائیں گے جی وہ دیکھئے کتنا اس کا چوڑائی میں جو ہے سینگ ہے مجبوس سینگ ہے پورا روما نوز اچھے سے ہے اور سٹیٹ کھنٹنگ کا سٹائل دیکھیں جی بچے کا بلکل سٹریٹ ہے اور لیکس کی لینٹ بہت ہے بھائی لینٹ بھی ہے اور اس کی جو ہم دیکھ رہے ہیں ہیں ہاں جی چاروں پیروں سے برابر بچہ ہے ایسا نہیں کہ پیچھے سے نمتا ہو یا آگے سے کوئی کمی ہو بکرا چاروں پیروں سے برابر ہے بھائی ٹھیک ہے جی اور اچھی لین کا ہے پوچھ کی لینٹ دیکھیں آپ بہت لمبی پوچھ ہے اس کی پوچھ دیکھ سکتا میں دیکھ رہا ہوں اس کی بہت لمبی دیکھ سکن کوالٹی دیکھیں اس کے بال دیکھیں یہ بہت ملائن سکن کا بچہ ہے تو یہ بھی ان میں ایک ڈیڈرین نے آپ یہ تیار کر رہے ہیں جی تو شرمہ ہی جی پھر آپ جو اتنے اچھے پورا ڈائیٹ کو منٹین کر کے ہنا اتنا آپ خرچ کر رہے ہیں اس پہ تو پھر یہ سیل کے لیے تو ہوں گے نہیں بھائی ابھی کچھ پلان نہیں ہے اچھا جی کیونکہ بکرے تو خود کے پاس یہ بھی کم ہے اچھا ابھی آپ سیل کبھی کو سو دے سکتے ہیں ایک آدھا کسی کو دے سکتے ہیں بریڈ کے لیے اپنے کام کر رہے ہیں تو یہ ان کا نمبر چل رہا ہے سکرین پہ اگر کوئی آپ کی انکہ رہی ہو تو کول کار کینس سے آپ کوئی بھی انفرمیشن کی رگارڈیں ہم ایک بات اور بولنا چاہوں گا سندیب بھائی کیونکہ آج کل ایک پرابلم آ رہی ہے بول رہے ہیں کہ ان بریڈنگ کروانی چاہیے پر میں پریفرنس نہیں دیتا ہاں جی وہ اس کے حق میں ہم بھی نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ ہیں ہم ایسی بات نہیں کریں گے ان بریڈنگ کبھی نہیں کروانی چاہیے ہاں لائن بریڈنگ ہوتی ہے لائن بریڈنگ کے کچھ ہوتے ہیں کریکٹر ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے ہم لائن بریڈنگ کروا سکتے ہیں تو ان بریڈنگ نہیں کروانی چاہیے ہمارے بکریوں کروس کریں گے تو ان میں بھی دیکھت آئے گی ہے ابھی لائن بریڈنگ تے ہی ہم کا کام ہے اسی لئے تھوڑا بہت بکرا ہم باہر سے بھی لیتے ہیں ایسا نہیں کہ نہیں لیتے شرمائی جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمیں دیکھو ہمیں تو پتا ہے کہ ہماری جو بیور دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو پیار دیتی ہیں تو نا بہت پتا چلنا چاہیے بلکل جیسے ہم موتrap ایک بیڑ سے دوسری قرص کرا دیا بالکل جیسے ہمیں بلکل جیسے ہم ان بریڈ نیشن میں ہم نے کبھی بیڑ کو خراس نہیں کرنا ہوں اس کا والہ وہ بہت جوسن عمر 색ور اس برحد کا اللہ مرتقی ہمیں بارے میں تھوڑا بتا دیں آپ کی لائنڈ بیڑ دینگ لائن تسور پریڈوں میں دوسری پریڈوں کو مRayسایڈ دیم کے سب نائم تو اگر ہمول کرواتے ہیں تو تیسری پیڑی میں جا ل V home جا قماع کرواتے ہیں yes اور alone ہموں پیڑی میں کرواتے ہیں ہم تیسی پیڑی سے پہلے نہیں کرواتے کے آپ کو ملنم اس سے پہلے ہم ہو اور کوئی بک ڈالتے ہیں اس کو الائن بریڈنگ ہم ہے اس کو الائن بریکڈنگ رہہا جاتا ہے اپنے بلڈ کو نہ کھونا ہے جی کیونکہ اسی الائن کو اسی کریکٹر کو جاری رکھنا اس میں تھوڑا سا کیا ہے ان بریڈنگ سے دور ہوا جا سکتا ہے اسی جیسے اور وہی کریکٹر رہ سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں اپنے گھر میں جی 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 تو دیکھ سکتے ہیں کافی اچھے جان کے اندھی لینڈی کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو جن کے بکرے ہیں اور دکھائیے جی شاک کرائے کسی بکرے کا یہ بھائی بہت بڑے فیس کا بکرہ ہے اور جو آج کا لوگ بولتے ہیں باڈی ویٹ لائن کا بکرہ ہے ہم ہم چارہوں پیر مجبوط ہے بھائی اتنے اچھے پاؤں والا بکرہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کا فیس دیکھئے آپ جو ڈبا بکرہ نگرہ ڈبا پاکستان میں آتا ہے ہاں جی یہ ہے انڈین بریڈ میں دوبارہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں بھائی ریپیٹ کرتا ہوں ہاں اور اس کا فیس اس کے ریڈ آئیس کا بکرہ چیسٹ دیکھئے جی آپ اور اس کا پورا جا رہا ہے سٹینڈ ہونے کا سٹائل دیکھے بلکل سٹیٹ لیکس ہیں آگے بڑی فرن اور یہ پھوٹی ون کی ہائٹ پہ ہے بھائی کتنے دانت پہ بھی بکرہ ابھی یہ چار دات ہے بھائی چار دات پہ بکرہ ہے جی اور اس کی ویٹ لائن کا بکرہ بہت کتنی بتایا آپ نے اس کی فوٹی ون انچ ہے بھائی فوٹی ون انچ پہ بکرہ بھائی دو دانت پہ بھی ہنجی ہنجی اور ٹیسٹی کلس کی بلکل ایک کلی بریڈنگ کے لیے نے رکھا ہوا ہے فارم جی ہنجی ہنجی وہ یہ بہت اچھا ہے یہ بریڈنگ کے لیے نہیں یہ ویٹ لائن کا بکرہ ہے جی اچھا ویٹ لائن کا بکرہ ہر طرح کا بکرہ اپنے کو رکھنا پڑتا ہے کیونکہ آج کل لوگ کیا بولتے ہیں کہ ریڈ آئس کا ایشو ہو جاتا ہے پھر یہ بولتے ہیں کہ کلر میں نے لینا ہے بلیک لینا یہ لینا ہے پھر وہ مارکٹ کے حساب سے بکرہ رکھنا پڑتا ہے ٹھیک ٹھیک یہ سندیب بھائی ایک بہت اچھا بکرہ ہے بھائی بیٹل کا یہ ابھی دو دات لگایا اس بکرے نے دکھاوی دیتے ہیں بہت سارے لوگ بول دیتے ہیں کہ نہیں دکھاتے نہیں ہے دات یہ دو دات بکرہ ہے بھائی دیکھ سکتے ہیں دو دانت ہے بھی یہ دانت نہیں دکھا رہا آپ اور موٹے سینگ ہے بھائی دیکھئے آپ بہت مجبوث سینگوں کا بکرہ ہے ابھی دو دات پہ ہے یہ سینگوں کا سائز بھی اور بڑھنا ہے اور اس کی فیس کوالٹی دیکھیں رومن نوز ہے بھائی چاروں پیروں کا برابر بکرہ ہے بھائی اور نارملی آئی تنک کہ یہ فورٹی ٹو کی فورٹی ون کی ہائٹ کا بکرہ ہے بھائی دو دات پہ فورٹی ٹو کے نیر موٹ جے پہنچنے والا بھی یہ کہہ سکتے ہیں اس کو بہت اچھا بکرہ ہے بھائی بریڈنگ لائن کے لیے سب سے بیسٹ بچوں میں سے ہی ہے میری فارم کا ہر بکرہ ہم نے کو پسند ہوتا ہے یہ بہت فیوریٹ بکرہ ہے اپنا وایٹ آئیز میں کان کی لیندھ دیکھیں آپ جی ہر کریکٹر میں تھوڑا جی بتا دیں کہ لوگ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں جی کی جیسے کہ بریڈنگ سیٹ اپ کے لوگ کافی بکری پالن اب کھل رہے ہیں بیٹل کے اوپر لوگ کام کانا شروع ڈیوکر رہے ہیں نا بالکل بھی کافی جیدہ اس کا ابھی ٹرینڈ آیا ہے بیٹل نسل کا بھی اور بھی نسلوں کے لوگ بالے لیکن بیٹل کے لیے موسٹ لی فارمروں کو پرولم آتی ہے کی بریڈنگ کے لیے بکری مل پاتے بلکل تو کیا اگر کوئی فارمر کا انٹرسٹ ہو کی اس کو اچھا بچہ بیڈنگ کے لیے چاہی ہوگا تو تھوڑا آپ جی بتا دیں کی آپ کے پاس کس کس پرائز میں جو بکری آپ کو فارمر کو میر سکتے ہیں چھوٹی ہے یہ گروپ سے لے کے بڑے دو داد چار دنس بکر آپ کی فارمر لینا چاہتا ہے تو اس کی لیے کیا رکوئرمنٹ ہوگی تو کیا چیز ہے وہ تھوڑا جڑا فارمر سندیب بھائی میں اپنی بول دیتا ہوں کہ اپنے فارم میں بچہ شروع ہوتا ہے پچیس سے تیس ہزار سے شروع ہو جاتا ہے اور جیسی جیسی کوالٹی ہوگی سپرائز ہو جاتا ہے جی تو میلی کیا ہے کہ پیچھے ہم کام کرتے بکری دیکھتے ہیں پھول بیکرونڈ دیتے ہیں بکرے کا بچے کا تو سب سے خاش بات شرمائی کی کیا ہے کہ جہاں پہ جو آپ بکرا لوگے تو اس کی آپ کو فل ریکارڈ آپ کو وہ ملے گا بلکل بھائی اس سے لے کے کتنے بھائی تھے جو بھائی بین تھے جی جی کتنی بکری دودھوال اس کی ماں تھی جو جی تو پورا ریکارڈ آپ کو منٹے ملے گا تو اس بریڈنگ کے لیے چی 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 میں شرمائی دیکھیں جی اگر کسی نے بیڈنگ سیٹ آپ اچھا سے کھڑا کرنا تو بکرے میں آپ کو جی کوالٹی دینی چی دیشنی پڑے گی اور کوئی ماندار بند ہے جی بتا سکتے ہیں بلکل بھائی 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 بھولنے کی باتیں ہو جاتی ہیں میں اگر نام بھی نہ لوں تو تبھی بھی چلتا ہے ابھی اپنے گھر کی بریڈ ہے میں کبھی نہیں بولتا کہ یہ اپنے گھر کی بریڈ ہے جی جی بلکل کیونکہ ہم نے پریڈنگ کروائی نہیں تھا ہم کیسے بول سکتے یہ گھر کی بریڈ ہے تو اگر آپ کو ایک آدھا بھکرا کسی فرم کو چاہیے گا تو سکرین پر کا جو نمبر آ رہا ہے تو اس پر سمپر کر کے آپ کو سیریس لوگ کال کریں ٹائم پاس کرنے والے تھوڑا دور رہیں پلیس ہماری روکیسٹ ہے آپ سے بھی تو پھر بندے کو کام بھی اور کرنے ہوتے ہیں تو یہ چیز ہے باقی پرائز کی جو جانکری آپ کو فون پہ سندیب بھائی اپنا یہ بربری بریڈ کا بکرا ہے اچھا جی اور یہ فارم میں شوک کے لئے رکھا ہوا ہے بہت اچھا لگتا ہے چنچل بکرا ہے چنچل ہاں اس میں چنچل کیوں بولتے ہیں اس کو چھرارتی سے بھاگتا ہے ادھر ادھر پکڑنا بہت مشکل ہے بہت ہی مشکل سے پکڑا ایسے پکڑنا بہت مشکل ہے اس کو بیچ میں رہ رہا ہے جی بلکل بیچ میں رہ رہا ہے ابھی کیا ہے ای تھنک تو اسے آپ کےmedenڈ بن کروا کے دیکھے ہیں اسے ابنے نے اس سے نحب اسے نہیں کروا ہے اس کا واپ اپنے پاس اس کا واپ ، اپنے پاس ہے اس کا واپ بکرا ہے اس میں بکرا ہے تو اس میں کیا کیا خاشیت ہے یہ کان بہت اچھے ہیں اس کا کلر بہت اچھا ہے جو اس کا چیز جہز رہا ہے بہی شایز کی مقاشر ۔ conheروبہی یا اس کا ہر ایسسہ بہت اچھا ہے اور فرنٹ بہت اچھا ہے اس کا بیک بہت اچھا ہے سندر لگ رہا ہے تو یہ تھے شرما جی کے بکرے جو آپ کو ہم نے دکھایا جو بریڈنگ سیٹ اپ یہ تیار کرنے میں لگے ہوئے کافی اچھے اچھے سندر سندر بکروں کی آپ کو انہوں نے اچھے اجتے میں جان کر دیا کہ بیڈر کو پہچان کیسے کرنی ہے تو یہ ہی تھی ہماری آج کی یہ ویڈیو جو بیڈر بکروں کا بڑا لگ سے جی کنسیپٹوں نے چنا ہے گوڑ فارم میں تو بہت کم لوگ جو بکرے پالتے ہیں بریڈر تو شرما جی آپ کا بہت بہت دھنیا باد آپ نے اتنی اچھے میں جان کریں مارے بیورز کو دی بکروں کے بارے میں اور جو ہمارے چینل پر نئی ہے چینل کو سسکرائب کر لیں جی اور فیس بک کو فالو کر لیں اچھے اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے تو جلدی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں